سوال آپ کی خدمت میں حیدر آباس عبدالغفور صاحب کا ہے بینک اسلامی کی شریع بورڈ کے ممبر بھی ہیں آپ تو پوچھتے ہیں کہ میں نے بینک اسلامی سے مشارکہ پر ایک نئی گاڑی حاصل کی ہے جس کی اقصاد کے شیڈیول ملا ہے معاہدے کی ایک شک کے مطابق اقصاد ایک سال تک تبدیل نہ ہونے کا لکھا ہے مگر چھے ماہ کے بعد ہی قسط کی رقم بڑھا دی گئی ہے وجہ ریٹ کا بڑھنا بتایا گیا اس لیٹر کے ایک کولم میں کچھ پروفٹ کی شرع درج ہے ان چیزوں کے بارے میں بے اتمنانی سی ہے تو رہنمائی فرمائے کیا کرے یہ بس مختصرا یہ ہے کہ جب مشارکہ سے آپ مکان یا گاڑیاں جو بھی خریدتے ہیں شرکت متناقصہ کی صورت ہوتی ہے اس میں کچھ حصہ تو آپ کا ہوتا ہے اس کے رسول مال میں بھی اور پھر اس چیز میں بھی اور کچھ حصہ بینک کا ہوتا ہے تو بینک کا جو حصہ ہے وہ آپ کے پاس بطوری اجارہ ہوتا ہے اور آپ جو قسط دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ دو چیزیں دیتے ہیں ایک تو اصل رقم جو بینک کی حصہ کی قیمت ہے وہ آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ بینک کا جو نفع ہے جو کرایے کی صورت میں ہے تو وہ بھی آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو بینک کے اس کرایے کو اگر پرافٹ کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو آپ کرایے بھی کہہ سکتے ہیں پرافٹ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی نام اس کو دے سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کوئی ناجائز ہونے کی بات بھی اس میں نہیں ہے جہاں تک یہ جو قرائے کی مد میں اضافے کی باطن ہونے کی ہے تو اصول یہ ہے کہ قرائے جب وہ واجب ہو چکا یعنی اس کی مدد گزر گئی اور اس گزری ہوئی مدد کا قرائے آپ کے ذمہ لازم ہوا تو اس میں تو اضافہ نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ کی مرضی نہ ہو اور جب تک آپ اپنی طرف سے اس کے ادائیگی کے لیے ایک نئے اس کے طور پر تیار نہ ہو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بینک میں جو قرائے ماضی کی مدد کا ہے وہ تو برقرار ہی رہتا ہے جو آپ ادا کر چکے ہیں وہی ہے یہ جو نیا ریٹ دیا جاتا ہے یہ مستقبل کے قرائے کے لیے دیا جاتا ہے اور قرائے میں قرائے داری کے معاملے میں اس بات کی اصولی طور پر گنجائش ہے کہ آپ مختلف پیریڈز کا قرائے الگ الگ رکھ لیں مختلف عوامل کی بنیاد پر تو بینک چونکہ بہت سارے انڈیکسز سے وابستہ رہتا ہے اور ان کو فالو کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے مختلف حوالوں سے تو وہ مستقبل کے قرائے میں اس شرح سے اضافہ کر لیتے ہیں اور آپ کو متعلی بھی کر لیتے ہیں تو آپ اگر نچا ہے تو بینک کی ساری رقم بیق وقت دے دے اور فارغ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے کوئی جبر نہیں ہے آپ کے اوپر لیکن اگر آپ قرائے داری بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں تو پھر جو اجرت میں اضافہ کی صورت ہے اور وہ پھر کسی قرض میں اضافہ کی بات تو ہے نہیں وہ مستقبل کے جو آنے والے اجرت ہے اس میں اضافہ کی بات ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے